اسلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمنٹ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بلکل مزے میں ہوں گے آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ایچ ای سیٹی کے حوالے سے اور ڈی ایچ ای سیٹی کی کرنٹ مارکٹ سیچویشن کیا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے جو نئے بائرز ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کو کیا سیجیشن میں اپنی ویڈیو میں دینا چاہتا ہوں دیکھیں سر آپ لوگ پلوڈ خریدنے کے لیے مجھ سے اور بھی بروکروں سے رابطہ کرتے ہیں میں آپ لوگوں سے گزارش صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک مائنڈ سیٹ بنا کر آیا کریں اسے آپ لوگوں کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا اور ہمارا بھی ٹائم اور ہماری جو محنت ہے وہ ویسٹ نہیں ہوگی آپ لوگ پہلے دن سوچ کے آتے ہیں کہ ہم نے سیکٹر تھری میں پلوٹ لینا ہے اور دوسرے دن آپ لوگوں کا مائنڈ ہی ہوتا ہے کہ ہم سیکٹر نائن میں پلوٹ لے لیتے ہیں تیسرے دن آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سیکٹر تھرٹین میں پلوٹ لے لیتے ہیں آپ اپنے بجٹ کے اکارڈنگ انویسمنٹ کریں جو آپ کا بجٹ ہے آپ بروکر کے ساتھ شیئر کریں مجھ سے شیئر کریں یا ایکس وائے زیٹ آپ جس سے بھی ڈیل پرچیس کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ یہ بتائیں کہ بھائی ہمارا چھبیس لاکھ روپے کا بجٹ ہے ہمارا پچیس لاکھ روپے کا بجٹ ہے اور ہر کسی کی یہ کوشش ہے آج کے دور میں ہر کو یہ چاہتا ہے کہ جی مجھے سستے سے سستہ مل جائے لیکن دوستو میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بروکر آپ کو صرف ٹاپ مارنے کے لیے یا آپ لوگوں کے ساتھ چیٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا مارکٹ ریٹ کے اکارڈنگ ہی وہ آپ کو ڈیل دے گا جہاں پر چھبیس کا ریٹ ہے وہ آپ کو یہی بتائے گا چھبیس ساڑھے چھبیس لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جی وہ آپ کو بلکل بارٹم ریٹ بتائے اور آپ جی اس بارٹم ریٹ میں ڈیل کر لیں گے ایسا نہیں ہوتا مارکٹ میں تھوڑی بہت بارگیننگ ہوتی ہے اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پینچیس لاکھ روپے مانگ رہے ہیں مجھے بتیس لاکھ روپے میں کروا دوں سر جو سیکٹر تھری میں ایک سو پچیس گس کا پلوٹ ہے تھری سی میں یا تھری ڈی میں اور وہ پینچیس لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ تو پچیس پچاس ہزار کے فرق سے ڈیل کوئی بھی خرید لیتا ہے تو جب کوئی بھی خریدنے کے لیے تیار ہے بہت سا مائنڈ سیٹ کر کے آئے کریں کہ جی ہم نے اب ڈیل جب ہم لینے جا رہے ہیں تو ہم نے ایک ڈیل پچیس ہزار نیچے یا پچاس ہزار اوپر یا پچاس ہزار نیچے جب آپ نے ڈیل سوچ کے آئے ہیں کہ جی ہم نے یہ چیز لینی ہے تو اس کو لیں پھر کیا ہوتا ہے جی میں اپنی پھوپی سے مشورہ کرنا ہے جی میں نے اپنی تائی سے مشورہ کرنا ہے جی میں نے اپنے تائی سے مشورہ کرنا ہے میں نے جی اپنی چاہتی سے پوچھ لیتا ہوں میں جی اپنے گھر میں بات کر لیتا ہوں میں جی اپنے بڑے بھائی سے بات کر لیتا ہوں میں جی اپنی بیگم سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں جی میں گھر میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں آپ جب پلوٹ لینے آتے ہیں تو گھر میں مشورہ کر کے آیا کریں بڑائے مہربانی اس سے کیا ہوگا آپ کا بھی وقت بچے گا اور ہماری بھی محنت جو ہے وہ ویسٹ نہیں ہوگی بس صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا میں آپ لوگوں سے کہ اب ایک مینڈ سیٹ بنا کے آیا کریں کہ وہی ہم نے یہ چیز لینی ہے بس وہ لینی ہے لے کے ختم کریں اب جناب آ کے آپ بھی بروکر بن جاتے ہیں پوری مارکٹ کا جائزہ لیتے ہیں جی کیا ریٹ چلنا ہے کیا دیکھیں یہاں پر لوگ بیس بیس پچیس پچیس سال سے کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ہی انٹرٹین کرتے رہے ہیں ان کو اور درجلوں مسئلے اور ہیں گریلوں معاملات ہیں اور مارکٹ کے کئی معاملات ہیں آپ لوگ مینڈ سیٹ کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈیل کرنے میں مزہ آئے گا دوسری بات یہ ہے کہ مارکٹ کی اس وقت سیچویشن یہ ہے مارکٹ اپنے اسی بریکٹ پر کھڑی رہی ہے سیلر کافی ہے اور جب تک یہ سارے پلوٹ پنڈی والے ٹرانسفر نہیں ہو جائیں گے میں بات کر رہا ہوں گرین ویلی کی جو اسلام آباد ویلی یہاں پر پلوٹ شفٹ ہوئے ہیں جب تک یہ سارے پلوٹوں کی کلٹی نہیں لگ جائے گی پنڈی کے لوگ نکل جائیں گے اور کراچی کے لوگوں میں جب تک نہیں یہ پلوٹ سب آ جائیں گے تب تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مارکٹ میں انکریز ہونے میں مطلب ریٹ ان کا بڑھنے میں نہیں آئے گا یہ انہی ریٹوں پر گھومتے رہیں گے چھبیس پچیس چھبیس لاکھ کے بریکٹ سے لے کر کے اور چھتیس لاکھ کے بریکٹ ہوئے ہیں لوکیشن وائز سیکٹر تھری سی ڈ ڈ ڈ سیکٹر سکس اور سیکٹر نائن سیکٹر ٹویلو سیکٹر تھرٹین ان سب سیکٹرز میں یہ پلوٹ شفٹ ہوئے ہیں دو سو گز کی جو کیٹیگری ہے وہ صرف اور صرف سیکٹر تھری سی میں ہے اور سیکٹر تھری سی میں دو سو گز کے ساڑھے ساتھ سو پلوٹ ہیں گنتی کے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں وہ بہت اچھا پوٹینشل رکھتے ہیں دو سو گز کے پلوٹ جو ہیں ایک سو پچیز گز کی تو بہت بڑی خیپ ہوگئے دیکھیں سیکٹر فوٹین اے بی چودہ سی میں بھی پلوٹ موجود ہیں لیکن ایک سو پچیز گز کے جو ٹوٹل اب پلوٹ ہیں وہ مارکیٹ میں ہزاروں کی تعداد میں بارہ ہزار پانچ سو پلوٹ نئے آگئے اور چونہ اے میں چودہ بی میں چودہ سی میں بھی پلوٹ ایک سو پچیز گز کے ہیں اور آگے جو نورت کی کٹنگ آنے والی ہے ہمارے پاس اس میں بھی ایک سو پچیز گز کے پلوٹ آ جائیں گے ایک سو پچیز گز کے پلوٹوں کی بہت زیادہ بھرمار ہوگی اور اچھے پلوٹ کون سے ہوں گے سیکٹر تھری والے سیکٹر سکس والے باقی نائن ٹویلف ان کو ان کی ڈیولپمنٹ میں بھی دیر لگے گی اور ان کی پرائیس گین ہونے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا آپ لوگ اگر سوچنے ایک سو پچیز گز کا پلوٹ ہم آج خریدیں گے اور کل وہ ہمیں پانچ لاکھ سات لاکھ کا پروفٹ دے جائے گا تو ایسا نہیں ہے آپ لوگ کو پانچ سی مہینے ایک سال ویٹ کرنا ہوگا پھر وہ آپ کو پانچ سات لاکھ کا دس لاکھ کا نفع ضرور دے گا ایک بات یہ ہوگی اگلی بات یہ ہے کہ جی دو سو گز کا پلوٹ سیکٹر سی تھری سی میں اگر آپ لوگ خریدتے ہیں تو وہ آپ کو سکس ڈی سے بھی سستہ مل رہا ہے سکس ڈی دو سو گز بہت ٹاپ آف ڈی لائن پلوٹ ہے سکس ڈی کا بہت اچھی لوکیشن ہے اور بہت زیادہ دنیا کے پاس وہ پلوٹ موجود ہیں اور نائن سی میں دو سو گز کے پلوٹ بہت زیادہ لوگوں کے پاس موجود ہیں سیکٹر تھرٹین اے بی اور سی میں ان تینوں سب سیکٹرز میں دو سو گز کے بہت زیادہ پلوٹ موجود ہیں اور اس وقت جو سب سے سستہ پلوٹ ہے دو سو گز کا وہ سیکٹر تھری سی میں ہے جو کہ آپ کو باون لاکھ کی رینج میں تریپن باون تریپن میں مل رہا ہے سیکٹر سکس ڈی میں اس وقت پچپن سے ساٹھ کے بیٹوین ریٹ ہے اسی طرح سیکٹر نائن میں پچاس سے پچپن کے بیٹوین ریٹ ہے اسی طرح اگر آپ سیکٹر تھرٹین بی میں سی میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی پچاس سے اوپر کا ہی ریٹ ہے تو بہترین چیز لینی چاہیے بہترین جگہ انویسمنٹ کرنے چاہیے اور سیکٹر تھری میں ڈیولپمنٹ بھی جلدی کمپلیٹ ہو جائے گی سیکٹر تھری جو ہے وہ جلدی پرمیشن ڈی ایچ ایس کو دے دے گا یہاں پر اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو کوئی بات بری نہیں لگی ہوگی اگر بری لگی ہے تو میں مادرت چاہتا ہوں لیکن میں نے یہ فیکٹ بتائے ہیں لوگ ایسا کر رہے ہیں مائنڈ سائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا سوچتے ہیں دیکھیں آپ یہاں وینڈو شاپنگ کرتے رہیں گے تو آپ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے ہم لوگ کا تو کام ہی ہے ہم تو درجلوں لوگوں کو ریڈ بتاتے ہیں پلوٹوں کی تشویریں بھیجتے رہتے ہیں بس وہ پلوٹوں کی تشویریں دیکھ کے جی مجھے فلان کو نہ بتا دو جی فلان اب جی وہ میرے استخارے میں نہیں آیا جی وہ میری بہین کو پسند نہیں آیا جی میرے پپڑ کو پسند نہیں آیا یہ ساری باتیں چھوڑ دیں یہ بچکانہ باتیں ہو گئیں آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں پلوٹ خریدنے میں تو آپ لوگ آئیں آج کل کے دور میں سب کا ٹائم قیمتی ہے آپ لوگ کا بھی قیمتی ہے اور ہمارا بھی قیمتی ہے تو آپ اپنا ٹائم بچائیں ہمارا ٹائم کی تو خیر ہے ہم تو آپ کو ٹائم دینے کے لئے تیار ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو بری نہیں لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی ریٹس کے حوالے سے آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے میرا فیس بک کا آئی ڈی بھی میں نے منشن کیا ہوا ہے جس پہ میرے پاس جو بھی کنفرم ڈیلز آتی رہتی ہیں میں اپنے فیس بک کے اوپر پوسٹ کرتا رہتا جو چیز آپ کو سمجھ آئے آپ وہاں سے دیکھ لیں اور آپ اس کی ڈیل کرنا چاہیں تو ویلکم موسٹ ویلکم اور یقین یقین جو ہے وہ سب سے پہلی کی ہے ہماری اگر آپ لوگ کو کسی پر یقین نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ کا کام نہیں ہو سکتا اللہ حافظ